تو آج کا ایجنڈا میں ہم چرچہ کر رہے ہیں یوگی راج کے ایک مہنے پر یوپی میں یوگی سرکار کے ایک مہنہ پورا ہونے پر ایک مہنے میں پچھلے ایک مہنے میں سی ایم یوگی اپنے دھماکدار انداز اور اپنے فٹا فٹ ایکشن کو لے کر پورے دیش میں چرچہ میں رہے ہیں یوپی میں سرکار بدلنے کا اثر یہ ہے کہ یوپی کے سرکاری دفتروں میں کام کاج کا انداز ضرور بدلا ہے بیتے ایک مہنے میں یوپی میں کتنا بدلہ ہوا ہے اس کی پڑتال آج انڈیا 24-7 کر رہا ہے ویدان سبھا چناؤ کے وقت یوپی میں کانون ویوستہ کا حال بڑا مددہ تھا اس لیے ستہ سنبھالتے ہی یوپی کے سی ایم یوگی آدھتنات نے کانون ویوستہ کو درست کرنے پر فوکس کیا پولیس کو کام کاج میں صدہار کے نردیش دیے گئے تو سی ایم نے کہا کہ پولیس جلد سے جلد پیڑتوں تک پہنچے سی ایم یوگی آدھتنات نے کہا کہ واردات کی خبر ملنے کے مہج 15 منٹ میں یعنی 15 منٹ کے اندر ہی ڈائل ہنڈرڈ کی ٹیم موقع واردات پر پہنچے آج انڈیا 24-7 پرتال کر رہا ہے کہ یوپی کی پولیس سی ایم کے سادیش پر کتنا عمل کر رہی ہے تو بی جی پی نے کہا تھا کہ ڈائل ہنڈرڈ کو اور مضبوط کریں گے چناؤ کے وقت اور اس کے بعد یوگی سرکار نے کامکاج کی رفتار جس طرح سے پکڑی اس میں ہنڈرڈ نمبر ڈائل کرنے پر کہا گیا کہ 15 منٹ کے اندر اس پر سنوائی ہوگی ہمارے ساتھ منیش شکلہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرابکتہ ہیں سیدھے رکھ کرتے ہیں منیش جی کا منیش جی بہت سواگت ہے آپ کا یہ بتائیے کہ ایک مہینہ آج پورا ہوا ہے ڈائل ہنڈرڈ کو لے کر جو مکہ منٹری نے وعدہ کیا تھا نردیش دیا تھا دعویٰ کیا تھا اسے آپ لوگوں نے کہاں تک پرکھا ہے دکھئے چناؤ کے دوران ہم نے جنتہ سے وعدہ کیا تھا ایک سنکل پتر جاری کیا تھا اس میں ڈائل ہنڈرڈ کو اپگریڈ کریں گے یہ بھی ایک وشہ تھا لیکن سب سے مہتپورن وشہ تھا کہ ہم کیبینٹ کے پہلے کیبینٹ میں سیوانت اور لوگوں کسانوں کا فصلی ریل ماف کریں گے اور پہلے کیبینٹ میں ہم نے اس کو ماف کیا بوچال خانوں کے خلاف پرپربھاوی کاروائی کریں گے وہ آدھرنی آدھت نادھ یوگی جی کی سرکار نے اس پر بھی کاروائی شروع کر دی تمام وعدے جو ہم نے کیا تھا اگر ایک مہینے کا وشلیشن کریں تو یہ احتیاسک سرکار ثابت ہوگی جس نے جو جنتہ کو وعدہ کیا تھا اس کو سوی بدتا کے اندر پورا کیا رہی بات ڈائل ہنڈرڈ کی تو نشیط روپ سے ڈائل ہنڈرڈ پندرہ میڈٹ میں پہنچے یہ پریاز سرکار کا ہے ہم ریال جی چک کریں گے اور بتائیں گے ہمارے سمباداتوں نے الگ لگ جگہوں پر کیا دیکھا یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے موڈی کیبنیٹ نے بڑا فیصلہ لیا ہے اب کوئی بھی گاڑی پر لال بطی نہیں لگا پائے گا یہ فیصلہ ایک مئی سے لاغو ہوگا یعنی لال بطی کا جو رتبہ ہوتا تھا جس طریقے سے لال بطیاں پانے اور باٹنے کی ہوڑ ہوتی تھی اس پر روپ تو آپ کو بتائیں کہ امرجنسی سرویسز میں کسی طرح کی روپ نہیں لگائی گئی ہے امرجنسی سرویسز یعنی ایمبولنس بغیر میں لال بطی کا استعمال کیا جائے گا لیکن پدھارک جو لوگ لال بطی کا استعمال کرتے تھے جس میں آپ منتری گھن کو لے سکتے ہیں لوگ سبح دکش کو لے سکتے ہیں ججوں کو لے سکتے ہیں ان پر اب یہ فیصلہ لاغو ہوگا اور اب وہ لال بطی والی گاڑی استعمال نہیں کر سکتے سینہ کی گاڑیوں پر بھی جو لال بطی ہوتی ہے اس پر بھی کوئی روپ نہیں ہوگی یہ ڈیٹیلز ابھی آئیں گے لیکن لال بطی پر روک لگانے کا اگر فیصلہ کیا ہے اس کو ہم موٹے طور پر سمجھیں تو دو تین چیزیں ساف ہو جاتی ہیں کہ ایک تو بہت سارے چھوڑھائیے نیتا ہوتے تھے جو اپنی گاڑی پر لال بطی لگا لیتے تھے کچھ منتری ہوتے ہیں جن کو منتریوں کو تو ملتی ہے کچھ الگ الگ جو بیبھاگ ہوتے ہیں ان کے ادھیکشوں کے روپ میں جو واجب ہے جو ادھیکاری ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو گہر ادھیکاری ہیں اس کو رکھنے کے لیے وہ ادھیکاری نہیں ہے حق دار نہیں ہے پھر بھی وہ اس کا استعمال کرتے تھے بیجا استعمال کرتے تھے اس کا غلط استعمال کرتے تھے لوگوں پر روپ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے تھے کئی بار جو تھگی کی شکایتیں آتی ہیں خبریں آتی ہیں ان میں اس کا استعمال کرے ایک ماحول بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا تھا اور اگر منتری بھی اس کا استعمال کرتے ہیں تو جس طریقے سے جن سیوک کے طور پر اپنے آپ کو پردھان منطری نے پیش کیا اس کے بعد یہ دواب ہے تمام منطریوں پر نتاؤں پر کہ وہ لوگوں کے سامنے جب ہوں تو انہیں لگے کہ اپنے میں سے ان کے بیچ کا کوئی آیا ہے یہ نہ محسوس ہو کہ ان پر کسی طرح کا دواب بنانے کے لیے ایک ماحول بنائے گیا ہے مہمہ مندت کیا جا رہا ہے غلط طریقے سے تو یہ لالبتی کا استعمال اب نہیں کر پائیں گے منطری گن بھی اور عام طور پر اس طریقے کے ایک فیلنگ آتی ہے جب آپ سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں کہیں اور اچانک لالبتی کا کافلہ ہورن ہوتر کرتے ہوئے نکلتا ہے تو لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ بتاؤ ہماری ہی سرکار ہے اب ہمی کو روک دیا وغیرہ وغیرہ دسیوں سوال آتے ہیں تو اس سے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ سرکار کے پرتی ایک نہ چاہتے ہوئے بھی مند میں سوال اٹھ جاتا ہے تو ایسے سارے سوال جو ختم کیے جا سکتے ہیں جیسے مولدی نے کہا کہ ہم قانون ختم کر رہے ہیں بہت سارے ایسے قانون بنے ہوئے ہیں جس کو ختم کرنا ضروری ہے تو اسی طریقے سے ایسے بہت سارے سوال ہیں جو انعیاس ہی مند میں تب آ جاتے ہیں جب ایک روٹین پرکریہ کے تحت پرمپرہ جو اب تک چلی آ رہی ہے اس کے تحت وہ چیزیں ہوتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ وی آئی پی کلچر کے اسی درمیان کئی بار اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ کوئی مریض ہے اسے روکا گیا ہے مندریوں کا کافلہ گزر جائے گا اس کے بعد یہ ایمبولنس جائے گی اور اس چکر میں ان کی جان بھی چلی جاتی ہے کئی بار اس طرح کی خبریں آئی ہیں تو شاید اب یہ سب چیزیں اور امیتہ پارول ہمارے ساتھ جڑ گئی ہم روک کریں گے امیتہ آپ سے جانا چاہیں گے کہ جس طریقے سے ڈائل ہنڈرٹ کو لے کے سب سے پہلے کانون ویوستہ کا چکی مسئلہ بڑا مسئلہ تھا اور اس پر فیصلہ لیا کہ پندرہ منٹ کے اندر پولیس پہنچے گی بتائیے کہ راجدھانی میں کس طریقے کا آپ اثر دیکھ رہے ہیں بلکل اثر تو ہے دیکھیں جس طرح سے ڈائل ہنڈرٹ کو پچھلی جو سرکار تھی سماجوادی پارٹی کی اس نے بھی تھوڑا بہتر برانے کی کوشش کی تھی لیکن جب سے یوگی سرکار آئی ہے ہمیں بدلاف تو دیکھ رہا ہے پولیس کے اندر تت پرتا ہے اور اگر ہم راجدھانی لکنو کی بھی بات کریں تو جس طرح سے نردیش جاری کیے گئے ہیں کہ خود ایس ایس پی بھی گشت کریں گے سڑکوں پر نظر آئیں گے پولیس کے لوگ ایسا ہمیں دیکھتا ہے کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بڑے عدیقاری تو کبھی سڑکوں پر دیکھتے ہی نہیں تھے اور اگر تھانوں کی پولیس کی بات کریں تو وہ بھی صرف پیٹرولنگ کے لیے کبھی قدار نظر آتی تھی لیکن نئی سرکار بننے کے بعد اتنا تو ہم بدلاف دیکھ رہے ہیں جس طرح سے نردیش ہے مکہ منتری کے اس کے بعد یہ تو نظر آتا ہے کہ جو نہ صرف چھوٹے کرمچاری جو پولیس کے ہیں جو تھانے لیول پہ تنات ہیں وہ بلکہ جو پولیس کے عالی عدیقاری ہیں ایس ایس پی تک خود سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ اثر تو ہے جو نظر آ رہا ہے فی الحال ابھی تک اور جس طرح سے ہم نردیشوں کی اگر بات کر لیں تو قانون ببستہ کو درست کرنے کی بات یوگی سرکار نے کی ہی ہے لیکن جو وی آئی پی کلچر ختم کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں کیندر میں موڈی سرکار اور یو پی میں یوگی سرکار اس کو لاغو کر رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے مکہ منتری نے اپنے تمام منتریوں کو کوئی نردیش یہ ہے کہ سیکیورٹی میں زیادہ پولس کرمی نہ ہو جتنا ضروری ہے اتنا ہی رکھیں اور یہاں تک کی گفٹ لینے پر پابندی ہے اگر زیادہ پانچ ہزار سے زیادہ کوئی گفٹ دیتا ہے تو آپ اس کو سرکاری قزانے میں جمع کر آئیے تو اس طرح کے تمام نردیش ہے جیسے یہ ثابت کرنے کی کلچر جب ختم ہوگا تو انہی سرکشاہ بلوں کا استعمال ڈائل ہنڈرڈ جیسی سیواؤں کو اور مضبوط کرنے کے لئے کیا جا سکتا ہے اس پر بھی اس کا اثر پڑے گا بلکل کوشش ایسی ہی ہے سرکار یہ دکھانا جتانا چاہتی ہے کہ جنتا نے انہیں چنکر بھیجا ہے اور اتنے بڑے لیول پر مینڈیٹ دیا ہے تو جنتا کی سرکشاہ میں پولس کیسے تنات ہو کتنا زیادہ جنتا کا حد ہو سکے اس کی پوری قبائد اور کوشش ہے اب سرکار کتنا سفل ہوتی ہے اس کے لئے تھوڑا انتظار ہمیں ضرور کرنا پڑے گا لیکن فیلحال تیس دنوں کے جو کامکاج کا ہم ویشلیشن کر رہے ہیں اس سے تو فیلحال یہی لگتا ہے کہ جو تابر توڑ فیصلے لیے گئے ہیں ان کو لاغو کرانے کے لئے بلکل امیتہ آپ ہمارے ساتھ بنی رہی ہے اور اس سمائے ہمارے پاس ایک ایسا ریالیٹی چیک ہے جو بتائے گا کہ درسل اس تھیتی کس طریقے کی بنی ہوئی ہے وہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے اتر پردیش کا ہمارے سمباداتا الگ الگ شہروں میں اس طریقے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ڈال ہنڈریٹ کو پرکھیں عام لوگوں کے بیچ پرکھیں ذرا ہی ریپورٹ دیکھئے جب سے یوگی آدیتنات یوپی کے سی ایم پت کے شپت لی اسی دن سے یوپی کے پولیس ایکشن میں پہلے منچلوں کے خلاف پولیس نے ابھیان چلایا پھر عوید بوچالکانوں پر پولیس کا ڈنڈا چلا چناؤں میں بی جے پی نے یوپی میں مافیا اور گنڈا راج ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اسی لیے سی ایم یوگی نے پولیس کو چاک چوبن اور مستعد رہنے کا آدیش دیا سی ایم نے آدیش دیا تھا کہ واردات کی خبر ملنے کے محض پندرہ منٹ کے اندر یوپی کی پولیس موقع پر پہنچ جائے ڈائل ہنڈریڈ میں تینات پولیس والوں کو نرجیش دیا گیا تھا کہ شکایت ملنے کے محض پندرہ منٹ میں انہیں موقع پر پہنچنا ہوگا یوگی سرکار اپنے کام کاج کا ایک مہینہ پورا کر چکی ہے اس لیے موقع ہے ریالیٹی چیک کا آج انڈیا ٹونڈی فورڈ سیون کے سماداتا پورے اتر پردیش میں اس حقیقت کی پرتال کریں گے آخر یوپی میں پولیس کے واردات کی خبر ملنے کے محض پندرہ منٹ میں موقع پر پہنچتی ہے انڈیا ٹونڈی فورڈ سیون نے سب سے پہلے پرتال کی شروعات کی تاج نگری آگرہ سے آگرہ میں انڈیا ٹونڈی فورڈ سیون سماداتا ویویک پاتھک نے پولیس کی مستعدی جاننے کے لیے ڈائل ہنڈرٹ پر کال کیا یوگی سرکار کی اپنی ایک خاص سنکل پپت رمانہ جا رہا تھا جس میں کیوں نہ رہا کہا تھا کہ اتر پردیش کے ہر کونے میں پندرہ منٹ کے اندر پولیس آپ کی سہائتہ کے لیے موقع پر پہنچے گی آج ہم انڈیا ٹونڈی فورڈ سیون کی ٹیم دراصل آگرہ کے تھانہ سکندرہ علاقے کے کلاشپوری علاقے میں ہے یہاں پر دراصل اس علاقے کو ہم نے اس لئے چنا ہے کیونکہ یہ علاقہ ہائیوے سے بہت نزدیک ہے اور اس علاقے میں اکثر کر کے لوٹ پارچ چھنیتی جیسی اکثر حرکتیں کی جاتی ہیں اور یہاں سے آسانی سے بدماش ہائیوے کا سہارہ لے کے سیدھے یہاں سے موقع سے فرار ہو جاتے ہیں اور دوسرے جلوں میں گھج جاتے ہیں ایسی استطیق میں آج ہم یہی سے ہنڈیڈ ڈائل یعنی کی پندرہ منٹ کے اندر یوگی کی پلس پہستی ہے یا نہیں پہستی ہے اس کا ہم ریالٹی ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں میں آپ کے سامنے اس وقت سولہ بچ کے تیئیس منٹ یعنی کی چار بچ کے تیئیس منٹ کا سمیہ ہوا ہے میرے موبائل میں اور میں اس میں اب یہاں سے ہنڈیڈ ڈائل یہاں سے کروں گا اور اس سے ہم لوگ انداز لگائیں گے دیکھئے پہلی واہ لگایا ہم نے ہنڈیڈ ڈائل یہاں سے کرنا شروع کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے کال جا رہی ہے ڈائل ہنڈریٹ پر اپنے ساتھوئے واردات کی خبر دینے کے بعد اب سمیہ تھا انتظار کا سی ایم کے نردیش کے مطابق پندرہ منٹ میں یوپی کی پولس کو ہمارے پاس پہنچنا تھا ہم انتظار کر رہے تھے ابھی سات منٹ گزرے تھے کہ پولس نہیں آئی لیکن ڈائل ہنڈریٹ کی طرف سے فون آیا آجی میڈم میرے ساتھ یہاں پر ایک چھوٹی سی گھڑنا ہوئی ہے میں تھانا سکندرہ کے کلاشپوری علاقے میں ہوں آگرہ میں دراصل یہاں میرے ساتھ دو لوگوں نے بتتمیزی کی مارپیٹ کی اس کے بعد یہاں سے موقع سے فرار ہو گئے ہیں ساتھ 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 سال ساتھ 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 کریں آجی میں ghatnetsل پہ کھڑا ہوں ایریا کا نام میڈم کلاشپوری ہے تھانا سکندرہ علاقہ کہلاتا ہے کلاشپوری کلاشپوری کولوڑی آگرہ کلاشپوری کلاشپوری اولڈ نیشنل ہائیوے ڈلی آگرہ ہائیوے کلاشپوری کلاشپوری کہتے ہیں پی ایس سکندرہ تھانا سکندرہ ہے اور کلاشپوری کولوڑی رکھتی ہے کلاشپوری علاقہ کہتے ہیں میں سے جی جی ہی موسیقی 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 پوری جانکاری لی جگہ پوچھی اب رادیوں کے بارے میں جانکاری لی اور جلد سے جلد پہنچنے کا وعدہ کیا ہم انتظار کر رہے تھے اور ہماری نگاہ گھڑی کی ٹک ٹک پر تھی سمیں لگتار گزر رہا تھا لیکن ڈائل ہنڈرڈ کی گاڑی اب تک ہمارے پاس نہیں پہنچی تھی اسی بیچ ہمارے فون کی گھنٹی بجی اس بار پھر فون ڈائل ہنڈرڈ سے تھا کہاں سے بول رہا ہے بھئیہ بھئیہ ہم لوگ یہاں پر یہ جو پل شروع ہوا ہے ڈلی ہائیوے کے لیے جانے کے لیے وہاں پر اس پل کے کنار پہ ہی کھڑے ہیں ہم لوگ اور یہاں پر دو لوگوں نے میرے ساتھ پہلے روکے گاڑی روکے بتتمیزی کی بتتمیزی کرنے کے بعد میرے ساتھ سامان جو ہے چھین چھان کے وہ یہاں سے فرار ہو گئے موقے سے میں یہی باہبنا کلاک سیٹن ہوتل جو ہے وہاں کھڑا ہوا ہوں میرا پرس تھا میرے ساتھ چاہیے کے چلے گئے ہیں چاہیے سے ان لوگ موٹر ساکل سے تار ریڈ کلر کی سپلینڈر سے پڑا ہے یہ یوپی سٹو دیکھا تھا اس کے علاوہ چونکہ دونوں لوگ تھے مار بٹائی ہو رہی تھی تھی اس لیے دیکھ نہیں پائے پل سا نیچے پل سا نیچے پل سا نیچے بلسوارے کی طرف سے پہلے ہی ایدر کے لاشپوری کی طرف جی جی وہ در ہی گا ہے نا کیلال ہے ہائیوی کی طرف ہی گا ہے جی 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 آپ کو در نمبر دیکھ بھی چھوائے مولا یوپ ایسی تی ریٹ کو لکھی سپلندر جی 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 اس کا لئیہ ہے اس کا لئیہ ہے ایک انقوائی کرنے کے لئے لوکل پولیسی یہ بتایا جا رہا ہے انڈیڈ ڈائل سے انہوں نے فون کیا ہے چار بچ کے اکتیس منٹ اس وقت ہمارے اس گھڑی میں ہو رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چار بچ کے اکتیس منٹ میں ہمیں پہلی انکوائری فالو اپ کرنے کے لئے کیا گیا ہے انہوں نے ہم سے گھٹنا کی جانکاری کی ہے حالانکہ گھٹنا ایک کالپنک ضرور ہے لیکن چونکہ حقیقت آپ تک پہنچانی ہے یوں کی سرکار کی پولیس آخر کیسا کام کر رہی ہے اس کی حقیقت سے آپ کو روبرو کرانا ہے اس لئے ہم اس پوری کالپنے گھٹنا کا استعمال کر رہے ہیں اس ریالیٹری ٹیسٹ میں ابھی قریباً مان سکتے ہیں کہ ہمارے سات منٹ ہو چکے ہیں اور سات منٹ کے بعد ابھی تک پولیس یہاں نہیں پہنچی ہے حالانکہ فون پر باز ضرور کی جاری ہے فالو اپ ضرور کیا جارہا ہے لیکن جس وقت آپ یہ سو سکتے ہیں یہ جب گھٹنا میرے ساتھ ہوئی تب سے لے کر جب سے میرا سو نمبر پر ہی ڈائل کیا ہے تب سے لے کر ابھی تک پولیس نہ تو اس علاقے تک پہنچی ہے اور اتنے سمیہ میں کوئی بھی اپرادی کچھ بھی اپراد کو گھٹنا کو انجام دے کر آسانی سے موقع سے فرار ہو سکتا ہے یہ دوسری بار تھا جب ڈال ہنڈیڈ وی تینات پولیس والوں نے ہم سے واردات کے بارے میں جانکاری مانگی ہم نے انہیں پوری جانکاری دی لیکن اب تک گھڑی میں پندرہ منٹ سے زیادہ وقت گزر چکا تھا یعنی یوپی کی پولیس اپنے تیہ سمیہ پر ہمارے پاس نہیں پہنچے ہم اب بھی انتظار کر رہے تھے پندرہ منٹ کا وقت گزر چکا تھا اور ہماری نظر سراغ پر گزر رہے گاڑیوں پر ٹکی تھے آخر کار جب بھلی میں چوبیس منٹ پورے ہوئے یوپی ڈائل ہنڈیڈ کی گاڑی ہمارے پاس پہنچے پورے گاڑی کو یہاں تک پہنچنے میں یعنی آگرہ میں ڈائل ہنڈر کی گاڑی ہمارے پاس تیہ سمیہ سے نو منٹ لیٹ پہنچے سوچئے اگر کسی کے ساتھ کوئی واردات ہوئی ہوتی تو اس کے لیے یہ نو منٹ کتنے ہم تھے آگرہ کی پولیس ہمارے ریالٹی چیک میں فیل ہو چکی تھا آگرہ میں پولیس ریالٹی چیک میں فیل ہو گئی اب ہم آپ کو کانپور کا ریالٹی چیک کی تصویر دکھاتے ہیں آگرہ میں تو پولیس ٹائم سے نو منٹ لیٹ ہوئی لیکن کانپور میں وہ ہوا جسے سن کر آپ کے آشار کا ٹھکانہ نہیں رہے گا کانپور میں انڈیڈ اونڈی فورٹ سیون کے سمادہ تھا ڈائل ہنڈیڈ کے موبائل نمبر پر فون کرتے رہے لیکن فون ہی نہیں لگا کانپور تو ہم یہ ایک سیریز چلا رہے ہیں کہ یوگی سرکار نے ایک مہنے میں کیا کیا کچھ کیا ہے یوپی کتنا بدلائے اور اس میں آج ہم چرچہ کر رہے ہیں ڈائل ہنڈیڈ کو لے کر دوسری سیواؤں کے لیے دوسرے دن پھر ہم پرطال کریں گے ریالٹی چیک کریں گے اور آج جو ریالٹی چیک میں باتیں سامنے آئی ہیں اس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمتہ پارول لکھناؤ سے ہیں اور واران اسی سے امیت سنگھ ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ منیش شکلا بی جے پی پروکتہ بھی ہیں مانیش جی بتائیے یوگی سرکار کتنی پاس کتنی فیل ڈائل ہنڈریڈ کا آپ نے جو دکھایا ہے ابھی ویزولز دکھائے ہیں اس میں اب آپ نے دکھایا ہے کہ پندرہ امیلٹ جگہ چوبیس ورن میں پہنچا تو نشیط روپ سے ڈائل ہنڈریڈ اپگریٹ کرنے کی جوروت ہے اس جوروت کو ہم لوگوں نے چناؤ کے پور بھی محسوس کیا ہے مرتبان ذرکار ہمارے مکہ منتری آدھرانی عدیت ناد یوگی جی نشیط روپ سے جو انہوں نے کہا ہے اس پہ پولیس کھری اترے اس کے لئے اس کو اپگریٹ بھی کریں گے اور ٹائے سیما پر پولیس پہنچے اس کا پریاز بھی کریں گے یہ ٹھیک ہے لیکن شکر دیکھئے کانپور کا بھی پوچھ لیتے ہیں کانپور میں تو سر فون ہی نہیں اٹھا فون نہیں اٹھا کہ انہوں نے بتایا کہ فون لگا نہیں فون نہیں لگا نہیں اٹھا دیکھئے یہ بات تو ست ہے کہ پچھلے چودہ پندرہ سالوں میں اتر پردیس کی کار سنسکرٹی میں بہت گراؤٹ آئی ہے اور اس کو اپگریٹ کرنے کے لئے پریاز کیا جا رہا ہے اور ابھی ایک مہینے بیٹے ہیں ہم نے جو وعدے کیے تھے اس کو تو ہم نے پورا کیا لیکن جو کار سنسکرٹی کا ایک بات سنسکرٹی میں شکر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بات چیت ہو رہی تھی بھلے وہ نو منٹ بات پہنچی پولیس یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس پر یہ اپنی بات کہہ رہے ہیں لیکن آپ بھی بتائیے منیج جی کہ آخر جو بات چیت ہو رہی تھی وہ طریقہ کیا تھا کیونکہ ہم لوگ سن کر اسے فیڈ اپ ہوئے جا رہے تھے کہ آخر لگ رہا تھا جیسے موبائل سیوہ کے لئے آپ کسٹمر کیئر سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک جھلاو پرکرن ہوتا ہے وہ لگ بھگ پولیس سیوہ میں اگر آپ ڈائل ہنڈرڈ پر اس طرح کی بات کر رہے ہیں دوبارہ بات دات کر کے چھنے میں آتا ہوں اس کو اپگریڈ کرنے کی بھی شاید ضرورت ہے امیت کا روک کرتے ہیں امیت بتائیے کہ وارانسی جو پردھان منتری کا سنسدی ایک شیط رہے ہیں وہاں پر آپ کانون بیابستہ کس طریقے کی دیکھ رہے ہیں اور چونکہ ٹوریسٹ علاقہ ہے تو اس لحاظ سے بھی بڑا مہتوپون ہو جاتا ہے کہ پولیس وہاں ایکٹیو ہو آپ کی پرطال میں کیا نکلا دیکھیں نشید روپ سے دیکھیں نشید روپ سے پچھلے ایک مہینے میں فرق آیا ہے بڑا فرق آیا ہے لیکن باوجود اس کے جو پندرہ منٹ کی ٹائمنگ مکھے وانتری نے کہا تھا کہ پندرہ منٹ ڈائل ہنڈرڈ کو ڈائل کرنے یہ کچھ تکنی کی وجہوں سے دکھت آ رہی ہے ہم وہ ریاکشن لینا چاہیں گے منیس جی ریاکشن دیجئے اس پر پرتکریہ دیجئے جو باتچیت ہو رہی تھی وہ کتنی صحیح تھی وہ لگ رہا تھا جیسے موبائل سوا میں کسٹمر کی ار سے بات کر رہے ہوں میں نے چرچہ آپ نے جب روکا تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو گوشلائیں کی ہے اس کو ہم عمل ملا رہے ہیں لیکن کار سنسکرٹی میں بدلاؤں میں کچھ سمجھ لگے گا ابھی ایک مہینے ہوا ہے ہم نے ابھی پوری پرشاسنک بیوستہوں کو چینج بھی نہیں کیا ہے جو کامپیٹنٹ ادھکاری ہیں جو لوگ کام کرنے لائک ہے ان کو ہم لوگ چوز کر رہے ہیں اور اس لئے ٹائم لے کے چوز کر رہے ہیں کہ ہم تبادلوں کو بھی ادھوگ نہیں بنانا چاہتے ہیں جس کو لانا چاہتے ہیں اس کو پورا ٹائم دینے کے وچار میں ہے کہ جو بھی ادھکاری آئے اس کو جو بھی تیس سیما ہوتی ہے کہ منم اتنے دن رکھنا چاہیے اس پر رکھنے کا وچار ہے اس لئے دیکھئے کاری سنسکریتی پچھلے چودہ پندرہ سالوں میں بہت خراب ہوئی اترک دیس میں اسی کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کی اسططی پیدا ہو رہی ہے لیکن جیسا کہ آپ کے ریپورٹرز چاہے لکھنا ہو چاہے بنارہ سنوں نے بتایا کہ بدلاؤ دکھ رہا ہے رسپونڈ ہو کیا جا رہا ہے لیکن کاری سنسکریتی اور دوسرا ہنڈرڈ ڈائل کو تھوڑا اپگریڈ کرنا ہوگا جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے بات کر لیتے ہیں اس لئے یہ باتیں ہم سن سکتے ہیں کئی بات جو گیسٹ آئے ہیں بی جے پی کے وہ لگاتار یہی بات کہتے ہیں یہی شکایت کرتے ہیں کہ کاری سنسکریتی اتنے دنوں کی بگڑی ہوئی تھی اس لئے ایسا ہو رہا ہے بہت شکریہ آگے دیکھنے کیا ہوتا ہے امیتہ آپ کا بھی بہت شکریہ امیت آپ دوبارہ جڑ گئے ہیں لیکن اب سمائے ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ کا بھی ہم آپ کی بات ضرور سمجھ گئے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ جس طریقے کی استطیاں بنی ہوئی ہیں اس میں پریبرتن کی کوشش ہو رہی ہے ایک سرکار بنی ہے تیس دن پہلے اس نے ایک انڈیکیشن دے دیا ہے انڈیکیشن پر اب عمل کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ بہت پرانی مشینری ایسی بھی ہے جو جنگ لگی ہوئی ہے اس کا جنگ اتارنا بھی ضروری ہے اور ان کو اس نئے کلچر میں ڈھلنے کی بھی ضرورت ہے جیسے ہم سے اور آپ سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آس پاس سوکشتہ رکھیں لیکن کیا ہم رکھ رہے ہیں ہمیشہ تو نہیں رکھ رہے ہیں اسی طریقے سے وہ پرشاسنک عملہ بھی ہے جو کام کرنا تو چاہتا ہے لیکن پوری طریقے سے کر نہیں پا رہا ہے امید کیجئے کہ آنے والے سمیہ میں وہ کر پائے